السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیعہ انڈین چینل میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں آئیے اب آتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو پر لوگ ڈاؤن کے ساڑھے تین مہینے ہو گئے یقینا ہم سبی کے سامنے نئی نئی پریشانیاں موجود ہیں کرونا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تمام مسائل کے حل کے لیے اس ماہ مبارک زلقادت الحرام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے ایک ایسی نماز جو ماہ مبارک زلقاد میں ہی اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن پڑھنا چاہیے جس کے بارے میں رسول اکرم نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں ماہ زلقاد پہلا محترم مہینہ ہے جس کا ذکر حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سید ابن تعوس نے روایت نکل کی ہے زلقادہ زمانہ اجابت دعا ہے شدت کے اوقات میں اس مہینے کے روز یک شمبہ یعنی سنڈے کے دن ایک نماز رسول اکرم سے بہترین فضائل کے ساتھ وارد ہوئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کو بجا لائے تو اس کی دعا قبول ہوگی اس کی توبہ بھی قبول ہوگی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اس کے دشمن روز قیامت اس سے راضی ہو جائیں گے دنیا سے بایمان جائے گا اس کی قبر میں کشادگی اور نورانیت پیدا ہوگی اس کے والدین اس سے خوش ہوں گے اس کے والدین اور اس کی اولاد کی بخشش ہو جائے گی رزق میں عصد پیدا ہوگی ملک الموت نرمی کا برتاؤ کریں گے اور آسانی سے جان نکل جائے گی اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ اتوار کے دن غسل کرے اس کے بعد وضو کر کے دو دو کر کے چار رکعت نماز ادا کرے ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ کل ہو اللہ ایک مرتبہ سورہ فلک اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے جب چار رکعتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بیٹھ کر تشہد اور سلام کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرے اور آخر میں کہے اس کے بعد یہ دعا پڑھے یا عزیزو یا غفارو اخفر لی الزنوبی فَذُنُوبَ جَمِئِ الْمُؤَمِنِينَ وَالْمُؤَمِنَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا آن انشاءاللہ اس نماز کے بعد آپ کے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ساری پریشانیوں میں آسانیہ پیدا ہو جائیں گی اگر آپ چاہیں تو اس نماز کے متعلق مفاتح الجنان کے صفحہ چار سو انچاس پر بھی آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے لی بھی ضرور دعا کریں